موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر مالگوں کے بلدین تخابات میں مجلس کو سات وارٹس پر کامیابی کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت سے محروم سوچ ہیتر آباد پروگرام کا احتمام کرنے والی کالونیز کو خصوصی ایوارڈ دینے جی ایچ ایم سی کا اعلان رمضان سے مدینہ چورہہ سے شالی بندے تک فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں سے معمول لینے والوں کو بخشا نہیں جائے گا ڈی سی پی سوٹ زون کی وارننگ پرگی میں بلدیہ کے تعمیری کاموں کے دوران کرین گر پڑی پچپن سالہ شخص ورسر موقع ہلاک اور بیگم بزار کے علاقے دودھ خانے میں تلائی زیورات کے سرقے کی واردات مفرور سیکیروٹی گارڈ پر پولیس کو شبا سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب مہارشتہ مالگاؤں کے بلدین تخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے سات وارٹس پر کامیابی حاصل کی ہے چوریہ سی رکھنی بلدیہ میں کانگریس کو اٹھائیس، انسی پی کو بیس، شیف سنا کو سترہ اور بی جے پی کو نو وارٹس پر کامیابی حاصل ہوئی سات دوسرے امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے مالگاؤں کی بلدیہ میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں مل پائی ہے کانگریس کو اپنا میر بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کی تائی درکار رہے گی مجلس کے جن امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے ان میں سادیا لائق احمد، حاجی عبد الماجد، کلسنبی رفیق، شیخ محمد یونس، مومن رضیہ شاہد احمد، شیخ رحیم آبی اور شیخ خالد پرویز شامل ہیں مجلس کے منتخبہ امیدواروں نے صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے وزیر سہت لکشماردین نے بتایا کہ تین جون کو وزیراعلا کے چندر شکھراؤ پیٹلا پروچ دواخانے میں کیسی آرکیٹ تقسیم کریں گے سیکیٹیٹ میں آلہ اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منقد کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے سرکاری دواخانوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ لیا اجلاس کے دوران ریاستی وزیر نے بتایا کہ تیلنگاہ نمبر میں آٹھ سو اکتالیس دواخانوں میں زجگیاں کی جاتی ہیں ان تمام دواخانوں میں کیسی آرکیٹ تقسیم کر جائیں گے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں تیس تا چالیس فیصد زجگیاں سرکاری دواخانوں میں ہوتی ہیں اور اسے فروغ دیتے ہوئے پچاس فیصد تک لانے کی اہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے ریاستی وزیر نے بتایا کہ کیسی آرکیٹ کی تقسیم کے لیے دو لاکھ سے زیاد ناموں کا اندراج ہو چکا ہے اجلاس کے دوران انہوں نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ خواتین و اطفال کی بہبودی پر خصوصی توجہ دی جائے میرچل میں خواتین و اطفال بہبود مرکز کے قیام کے سلسلے میں تبادل خیال کیا گیا اس عمارت کے لیے موجودہ ارازی کی نشاندہی کے لیے اہدداروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے زلے رنگارڈی میں محکمہ سہت کی نئی عمارت اور میاری طبی قدمات کی فراہمی کے تعلق سے بھی ہدایت دی گئی تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے اطلاع دی ہے کہ اخاماتی سکولز کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور پی جی 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 عیددوں کے لیے امتحان لکھنے والے امیدوار پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ سے کمیشن کی آئی ڈی نمبر اور تاریخ پیدائج کی تفصیلات کے ذریعے ہال ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں پی جی ایسا تیزا کی نو سکیس جائدادوں کے لیے ایک لاکھ پارہ ہزار دو سو پچپن ٹی جی ٹی کی چارہ ہزار تین سو بانسٹ جائدادوں کے لیے ایک لاکھ سینٹالیس ہزار پچیس امیدواروں نے درخواست نہیں داقل کی ہیں کمیشنر بلدیا جنار دنڈی نے کہا ہے کہ رمضان کے لیے خصوص انتظامات کیے گئے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی جمسی کی طرف سے چھے سو اکر مساجد میں لائٹنگ کے دزامات کیے جائیں گے آٹھ کروڑ روپے کی لاگت سے تین سو چھپن کاموں کو منظوری دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ عوام کی صحت کے لیے حلیم تیار کرنے والوں کو پہلے ہی پابند کیا گیا ہے کہ صاف سترے ماحول میں پکوان کیا جائے کچھرے کی بروقت نکاسی کے لیے خصوص انتظامات کیے گئے ہیں بارش کی صورت میں دو سو بائیس مخامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے چالیس مخامات پر خصوصی ٹیموں کو تینات کیا جا رہا ہے اور چوبیس گھنٹے دوسرے مخامات پر بھی نظر رکھی جائے گی جو گر رمجان کے بارے میں اب لاؤسٹ ایک مہینے دیڑ مہینے سے بھی ایڈینٹیفے کر کے جدار بھی روڈس اچھا نہیں ہے سٹرچز 356 ورکس شینکشن کی ہے آٹ کروڑ سے اور 671 مجید جدار بھی ہے اس کے واسطے لائٹنگ کرنے کو 145 لیکس سے شینکشن بھی دیئے اور یہ پروکیورمنٹ تینڈر پروسس پورا ہو گیا کل سے یہ لائٹس بھی جلائیں گے اور ہیلوجن لائٹس 9494 جگہ میں ہیلوجن لائٹس لگائیں اور سیریس لائٹس سیریل بلپس 2956 میں 400 وارٹس میٹل ہیلیڈ لائٹس ایکسٹر 2559 اور نمبر آف آدھر لائٹس 621 اور نیچٹ پوائنٹ ہے سوچھ رمجان یہ رمجان کو ہم سوچھ رمجان کے نام سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک مہینے سے تیاری ہو رہا ہے اور جو بھی ہوتل والے ہیں وہ سب لوگوں کو گلی گلی میں اور سرکل لیول میں جانر لیول میں یہ مونسپل لیول میں میٹنگز بھی کر کے ان کو سنسٹیز کیے ہوئے ہیں یہ جو علیم بناتے ہیں وہ ایکچلی سوچھ پریکٹس سے بنانا ہے سب لوگ کھاتے جو بھی دوسرے شہر سے بھی آکے آئدھر بر کا علیم اتنا پاپلر ہے اور ادھر سے جو بھی دوسرے جیگہ جاتے ہیں وہ ادھر بھی لے جاتے ہیں اسی لئے اس میں کوئی ہنہائیجینک پریکٹسز نہ رہنا اور کوئی ایکسٹنٹس بھی نہ رہنا اور بٹی وغیرہ اوپر نہ رکنا اور جو گیر بیج لیفٹنگ ہے سانیٹیشن ہے اور سپیشل ٹیمز جو بھی ہے ایکسٹر آورز اور ایکسٹر ٹیمز اور اسپیشلی مسجید کے پاس اور اس کا اپروچ روڈز جیدر بھی ہے وہ انتظام ہم کر رہے ہیں اور وارٹر کا انتظام وارٹر بورڈ کر رہے ہیں وارٹر دپارٹمنٹ سپریٹ ہے جہمسی آلسو ویل کوارڈنیٹ اور جو بھی 100 ہے وہ عمل میں آئے ہیں ایجی مار سکتے ہیں کدھر بھی وارٹر نہیں آئے تو گریوینز ایکسٹر ٹیمز اور جی ایچ ایمزی اور وارٹر کا سمسیہ ہمکو 100 کو ڈیال کر کے بول سکتے ہیں اور ریسپیکٹو دپارٹمنٹ ہمارا 22,000 ورکرز ہے اس کا ایکسٹر ٹیم بھی ہم کام کر رہا لیتے ہیں جب کا جب اور ایکسٹر ٹریپس بھی اگر جر رہت ہے تو جیدر بھی ایکسٹر گاربیج پروڈیس آئے تو ادھر جورنرل کمیشنرز رمجان کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ سوچر رمجان کریں گے مانائیں گے اور سب لوگ مل کے ادھر بات کا شان بڑھیں گے دوسری طرح ڈی سی پی سوزون وی سچے نارانہ نے بتایا کہ مدینہ بلڈنگ تا شالی بندہ فتبات پر کاروبار کرنے والوں سے معامل لینے والوں کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے فو ٹی وی سے بات کرتے بتایا کہ جیب قطروں کی سرگنیوں پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں زون کے مصروف بازاروں میں سادہ لباس میں مقنلوز خاتون پولیس ملازمین کو تینات کیا جائے گا ڈی سی پی نے جیب قطروں سے پولیس کو معمول ملنے کے الزمات کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں پولیس کی طرف سے وسیطر انتظامات کیے جائیں گے سر منت آف رمضان جی ایچ ایم سی وارٹر ورکس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپارٹسمنٹ اپنے اپنے آرینجمنٹس کر رہے ہیں پولیس کی طرف سے منت رمضان کے لیے کیا آرینجمنٹس ہیں پولیس طرف سے یہ مین رول پولیس کا ہے کیونکہ ہر ایک دن شبیش شام تک ہر ایک آدمی روجہ میں ہوتا ہے اور شام کو ہر ایک کیریہ میں اپتار پارٹیس ہوتا ہے وہ اپتار پارٹیس میں پورا ان لوگوں کو سیکرورٹی دینا ہے کوئی ان کو ڈشٹرپ نائی کرنے کے لیے ہم پوری طرف بندبست کر رہے ہیں امارا پولیس طرف سے ایڈشنال پورٹس بھی زیادہ آرہا ہے پندرہ ہزار سٹیپ اور آلماسٹ 150 آفیسرز آرہا ہے یہ پوری رمضان منت میں امارا ساتھ وہ لوگ سبی لوگوں کو سیپٹی سیکرورٹی اور رمضان اچھی طرف منانے کے لیے پیسیلٹی کرنے کے رڈی ہے سر ایک بہت بڑا ڈرابیک آ رہا ہے مکہ مسجد میں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہز کے لیے پولیس بہت زیادہ آویرنیس کر رہی ہے سی پی سر کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی لاسٹ سکس منت سے مکہ مسجد کے جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں وہ کام نہیں کر رہے بلکل بھی اور لاسٹ سکس منت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے مکہ مسجد میں ہم کو بہت تکلیپ آیا لاشٹ 23 کیمرہز وینڈر مینڈنیس کے لیے پانچ لکھ پانچ لکھ دے رہے لیکن یہ سب سٹینڈر کیمرہز ہے ابھی مائنارٹی گورنمنٹ طرف سے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن طرف سے 45 ہائی ڈیفنیشن کیمرہز آلڈی انشٹال ہو گیا کل اور پرشوم اناغریشن کرنے والے تو ابھی وہ پولیس طرف سے یہ پورا مینڈنیس پولیس طرف سے ہوگا اگر یہ کام یہ کیمرہ کام نہیں کرے گا تو امیڈیٹلی پولیس ایکشن لے کے وہ ٹیک کرنے کے لیے ہم جرور کشش کریں گے سر ایک آلویس پرابلم رہا ہے ہیدر آباد میں کہ جب بھی منت آف رمضان آتا ہے تو پتھر گٹی سے شالی بندہ تک اسٹریٹ بینڈرز جو ہوتے ہیں ان سے معمول لیا جاتا ہے انسوشل ایلیمنٹس کی طرف سے لازٹ ٹیم پہ بھی ہم آویر کرے تھے اس بارے میں اور آپ نے بھی اس پر کچھ کام کیا تھا لیکن پھر اب آئیسے لوگوں کو روکنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے اگر کوئی آدمی ابھی تک چامنار پولیس اسی پی انسپیکٹر جو تھوڑا پولٹیکل لیٹرز ہو گونڈا لوگ ہو ان کا وارننگ دے چکا ہے وہ سیکریٹی بانڈ بھی لگایا اگر ایک آدمی ایسا معمولی کا بات اگر باہر آ جائے گا تو اگر کھرے گا تو ان لوگوں کو سکتی سے ہمیں ایکشن لے لیں گے ایکشٹارشن کیس لگا کے وہ چنچل گوڑا بھی جائیں گے تو تاؤزنس آف پیپل یہاں پہ آکے شاپنگ کرتے ہیں رمضان میں اور ایک پک پاکٹس کی ایک بہت بڑی اویرنس پروگرام چلا تھے اسی پی چارمینار کی طرف سے اور ایسی بھی پولیس کی طرف سے اس کے باؤجود بھی ایسے انسیڈنس ہوتے ہیں پک پاکٹس ہوتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم نے لاسٹ یا یہ سنا تھا کہ باز پولیس والے بھی اس میں انوال ہوتے ہیں تو اسی ٹائم میں کوئی یوٹیزنگ کوئی پک پاکٹ پک پاکٹنگ نہیں کرنے کے لیے ہم اس بار جیرو ٹولرنس یہ کیس نہیں ہونے کے لیے ہم پوری طرف محینت کریں بین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باز پک پاکٹنگ بولتے ہیں کہ پولیس والے خود معمول لیتے ہیں ہمارے کو ان کے طرف سے بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے اس بارے میں پولیس ڈپائٹمنٹ کو کیا کریں گے یہ ہنڈیڈ پارسنٹ فالس ہے یہ آج کل ہیدر آباد میں even براندی شاپس وائن شاپس لکر شاپس گھڑمبا یہ سے معمول نہیں لے رہے وہ پک پاکٹ سے کئی سے لیتا ہے وہ بالکل گلتی بات ہے اگر یہ کارے گا تو یہ گلتی بول رہا ہے اگر یہ کیا آئی کہ تو ون منٹ میں اشارہ کرے گا تو امیڈیٹ لے پکٹ کے ان کو ان کو پوری ایکشن لے لیں کہ ہم پوری تیاری ہیں صدر نشید وقبورد محمد سلیم نے جمعے کو ڈیپیٹی مئر بابا فسی الدین اور سی او منان فاروخی کے ہمراہ مزید آلمگیر اور عیدگا گوٹلا بیگم پیٹ کی موقف آرازی کا معنی کیا مزید آلمگیر کے تحت ایک اکر پندرہ گنٹے آرازی بتائی جاتی ہے لیکن اس موقف آرازی کے بیشتر حصے پر لینڈ گریبرز کا خفزہ ہو چکا ہے صدر نشید نے مذکورہ آرازی کا مختصر ہی دورہ کرتے ہوئے تھے نہ بتا کہ غیر مجاز خابزین کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتا کہ اس ارازی پر خفزہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والے اہدداروں کو بخشا نہیں جائے گا اور وزیراعلا کو بھی اس سے واقف کرا جائے گا بعد میں صدر نشید وغبوٹ نے گوٹلا بیگم پیٹ ایدگا کی ارازی کا معنیہ کیا جہاں نوے اکر ارازی ہے لیکن اس کی اسی فیصد ارازی پر خفزہ ہو چکا ہے جب سی او منان نے مخامی مدرسے کو اجازت سے متعلق سوال کیا تو مدرسے کے ذمہ دار برہم ہو گئے اور کہا کہ خیر مجاز خابزین کی سرگرمیوں پر تساہل برتا جاتا ہے اور مدرسے کی اجازت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں دیکھنے کے لئے ہم لوگاں جو ہے نا گوٹلا بیگم پیٹ کی جامعہ مسجد کو دیکھنے کے لئے آئے اور اسی مدرسے کا بھی انسپیکشن کریں سب کیا کیا چیز کی کمی ہے یہاں پر سب دیکھنے کا ہے وہ دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے تو جو نا یہاں پر انکلوجر اتنا انکلوج کرے ہوئے ہیں لوگ illegally جو نا کنسکشن کر کے جو نا ڈبے دال کے جو نا اس پر نمبر دال کے انکلوج کرنے کے بہانے سے جو نا یہ بہت غلط چل رہا یہاں پر کیونکہ بھگوٹ سیو بھی ہے امیڈیٹ آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ کا لیٹر جو نا لکھنے لگا کے جو نا گورنمنٹ کو ڈی جی کو اور ہمارے چیف سیکرٹری کو بھی دیں گے اور بلدیا کمیشنر کو اور میر ڈیپٹی میر سب کو جو نا ایک لیٹر یہاں سے ہمارے پاس سے ایشو ہوئے گا اس لیے کہ demolish کرنا ضروری ہے illegal جتا ہے انکلوجر سے ایک 25-30 اس لیٹر کو لے گیا کہ پورے کارا جو نا انکلوجر کر کے ہم لوگ لے آگے جو نا سیدھا ccs میں رکھیں گے اس کو کیونکہ illegal کیسا کرتے جروع میں کریم ہے ایک دم یہ 420 میں سیدھا بک کر سکتے لوگ کو کیونکہ بغر پرمیشن کے کیسا ہے لوگ کمپڑوال اٹھائے بلکل سراس اور غلط ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نے سیدھا ہم سی ایم صاحب سے بھی اپیل کریں گے اور ہمارے کمیشنر بلدیا اور ہائی کورٹ میں بھی جو نا وہاں پر اس کا اسٹے ہے اس کا آلریڈی اسٹے رہتے ہو جو نا وغبوٹ جیتا ہوا ہے وغبوٹ کے خلاف انکلوجرز کرنے کا کوئی بھی یہ نہیں اگر سو سال بھی کوشش کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا شہر کے بعض مخامات پر منحولز خطرے کا باعث بنتے جا رہے ہیں فوٹی وی کے نمائندے نورخان بازار بالسٹی کے دویرپورا اور پرانی حویلی میں کئی ایسے منحولز کی فلمندی کی ہے جو آنے والے موسم برسات میں عوام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں کئی منحولز پوری طرح سے یا تو ٹوٹ چکے ہیں یا پھر اندر دھستے جا رہے ہیں تنگ گلیوں میں موجود منحولز کی حالت اور بھی بتر ہے ان منحولز کے پاس چھوٹے بچے بھی کھلتے ہوئے دیکھے گئے ماضی میں ایسے کئی واقعات پیش آ جکے ہیں جس منحولز سابق وزیر سبیتہ اندرہ رڈی نے سوال کیا ہے کہ گریہ ست کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو کسی آر خرص کیوں لے رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے سبیتہ اندر رڈی نے کہا کہ نرندر موڈی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور مرکز حکومت فنڈز بھی جاری کر رہی ہے تو پھر ایک لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے کی خرص کی رخم کہا خرش کی گئی سابق خوزیر نے کہا کہ دولت مند ریاست میں بے روزکار پریشان ہیں کسانوں کے مسائل کے ایک سوئی نہیں کی جاتی الٹا کانگریس پارٹی پر تنقید کی نشانہ بنایا ہے دوسری طرح سابق مرکزی وزیر سروے ستی نارانہ نے کہا کہ وزیرا کیسی آر موڈی سے خوف زدہ ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر نے کہا کہ سی بی آئی مخدمات کے خوف سے کیسی آر موڈی کے خلاف کچھ کہنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں کسی آر میں ہمت ہے تو صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے اینڈی امیدوار کی تائید کریں کانگریس مضبوط ہو چکی ہے اس لیے بی جے پی اور ٹی آر ایس دونوں خوف زدہ ہیں سروے ستی نارانہ نے وضاحت کی کہ جیپ پالرڈی نے تیلگو دیشم کے ساتھ اتحاد کی بات نہیں کی بلکہ عوامی مسائل پر کام کرنے کی بات کہی ہے بی جے پی کے لیڈر ناغم جنار دنرڈی نے ایک بار پھر الزام لگا ہے پال مور لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ میں پڑے پیمانے پر بدنوانیا ہو رہی میڈا سے بات کرتے ہوئے ناغم نے بتا کہ بدنوانیوں کی تفصیلات سے متعلق بھی انہوں نے کے سی آر کو مکتوب لکھا ہے بی جے پی لیڈر کا کہ بدنوانیوں سے پاک حکومت چلانے میں موڈی سے سی آر کا تخابل کرنا مسکہ خیص ہے کہ سی آر کی بدنوانیا ہی ریاست کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ناغم نے چیلنج کیا کہ بدنوانیوں پر کھلے مباحث کے لیے وہ پرگتی بھون آنے کو بھی تیار ہیں دوسری طرف آپ پاشی کے وزیر حریش راؤ نے کہا کہ ناغم جناردھن رڈی کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ناغم نے کہا کہ گزشتہ ایک سال سے ناغم جناردھن رڈی پادمول لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ میں بدنوانیوں کا راگل آپ رہے ہیں اس معاملے میں عدالت نے بھی انہیں سرزنش کی تھی پھر بھی انہیں اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائی ہر اشتر سوچ ہیدر آباد کا احتمام کرنے والی بہترین کالونیوں کو جیہ جمسی کی طرف سے خصوصی اوارڈ دیا جائے گا بلدیا کے دفتر میں اہتداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منقید کرتے ہوئے کمیشنر بلدیا پی جناہ دنڈی نے بتا کہ سوچ ہیدر آباد کا احتمام کرنے والے کالونیوں جائے گا کمیشنر نے بتایا کہ پانچ جون کو گیلے اور سوکھے کچھرے کو الہہدہ کرنے کا پروگرام بھی شروع کیا جائے گا کمیشنر نے اہدداروں کو موسم بر ساتھ سے پہلے خست حالت امارتوں کی ندامی کاروائی اور نالوں کی صفائی میں تیزی لانے کی ہدایت شاہی مزید باغ آمہ میں رمضان مبارک کے آغاز کے موقع پر خواتین کے لیے تراوی کا خصوص انتظام کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں سپیشل سیکرٹری محکم اخلیتی بہبود عمر جلیل رکن سملی جعفر حسین میراج نے مزید حازہ کا تفصیل دورہ کیا رکن سملی جعفر حسین میراج کی محسن نماندگی پر مسید حازہ میں چودہ سی سی ٹی وی کیامرے نسب کی جا رہے ہیں آہات مسید میں واقع نیاز خانے میں خواتین کے لیے ترابی کا نظم رہے گا اور خواتین کے لیے الہہدہ وزو خانہ بھی بنا گیا ہے یہ واقعہ جمعے کی دو پہر کے وقت میں ملکہ پور کالونی منڈل میں پیش میں پچپن سالہ جنگ یا برسر موقع حلاق ہو گیا علاقے میں جی جمسی کی جانب سے تعمیرات کام کیے جا رہے ہیں جہاں اتفاق سے جنگ پہنچ گیا تھا پولیس نے کیز دچ کرتے ہو علاقے پوش ماتم کے لیے دوا خانہ منتقل کر دیا ہے بیگمزار کے علاقے دودھ خانے کے مکان سے دو کلو کے تلائی زبرات اور خریب پچیس ہزار روپے نغدرخم کا سرخہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق مکان مالک سرج جن افراد خاندان کے ساتھ اپنے کسی رشدار کے پاس راج ستان گئے ہوئے ہیں جمعہ کی صبح کے خات میں سرخے کی باردار پیش آئی سوریش کے بھائی نے گھر کا خفل کھلا دیکھ کر شاہ انہائی دینج پولیس کو اطلاع دی پولیس نے مکان پہنچ کر جائزہ لیا تو مسرخہ تلائی زیورات کے تخمینے کے بارے میں متضاد اطلاعات منظریان پر آئیں پولیس کے مطابق مسرخہ زیورات بیس تولے کے ہیں جبکہ سوریش کے بھائی کے مطابق ساٹھ تولے کے تلائی زیورات کا سرخہ کیا گیا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کا مشاہدہ کیا تو پتا چلا کہ سوریش کے گھر میں ڈیوٹی پر انجام دینے والا نیپالی سیکیورٹی گارڈ بہدر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ایک بیک لے کر آٹھوں رشہ میں فرار ہوتا ہوا دیکھا گیا پولیس کو مفرور سیکیورٹی گارڈ بہدر کی تلاش جس پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اسٹولی کا ایک فرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ڈیسی پی لیمبر ڈی نے میڈا کو بتایا کہ پولیس نے بابا سرکے کے قریب دو سو قصص میں ملوث ہیں جبکہ دیگر ملزمین میں بھی جانوروں کے سرکے میں ملوث ہیں ان کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ بھی زیر التواہ ہیں ملک میٹ سے تعلق رنے والی خاتون کی شکایت پر شادر گھارٹ پولیس نے اکرم نامی خود ساخت تباوہ کو گرفتار کیا ہے بتا گیا کہ اکرم عوام کو گمراک کرتے ہوئے رخم ایٹا کرتا تھا مسکر شخ پیچے سے آٹو ڈرائیور بتا گیا ہے شکایت ملنے پر پولیس نے اس سے گرفتار کر لیا اے آس آرونگر کی سواگت گران ہوتل میں سرنڈر پھٹنے کرتے ہوئے زخمی افراد کو علاج کے لیے دوا خانہ منتقل گیا ہے اور تحقیقات شروع کرتی گئی ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں مالگوں کے بلدی انتخابات میں مجلس کو سات وارٹس پر کامیابی کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت سے محروم سوچ سی اوارڈ دینے جی ایچ ایم سی کا اعلان رمضان سے مدینہ چورہ سے شالی بندے تک فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں سے معمول لینے والوں کو بخش نہیں جائے گا ڈی سی پی سو زون کی وارننگ بھرگی میں بلدیا کے تعمیری کاموں کے دوران کرین گر پڑی پچ پنس سالہ شخص ورسر موقع حلاق اور بگم بزار کے علاقے دودھ خانے میں تلائی زیورات کے سرقے کی واردات مفرور سیکیروٹی گارڈ پر پولیس کو شبا اسے کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ